میرے عزیز دوستو و ڈاکٹرز حضرات السلام علیکم میں ڈاکٹر آسف مجیدبال ہومیوپیت آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی بیماری کا علاج پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہمارا آج کا ٹوپک ہے سی پی چائلڈ اینڈ آرٹسٹک چیلڈرن اس میں کنگے اور بیرے بچے بھی شامل ہیں تو میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے جب بچہ آتا ہے تو اس میں ہم کیا دیکھتا ہے اس کی پریکننسی میں اس بچے کی ماں کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون کون سے صدمتے گزری ہے کس حالات میں لہی ہے اور کیا کیا بیماریاں ہوئیں میرے پاس جو 50% کیسز آتے ہیں وہ ایسے بچے ہیں جو جب بیدا ہوتے ہیں تو وہ سانس نہیں لے سکتے تھوڑی دیر بعد سانس لیتے ہیں یا رہتے ہیں تو اتنی دیر میں ان کا برین ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد وہی ڈیمیج برین ان کے پورے جسم کو کہیں نہ کہیں جگہ سے ایک یا زیادہ جگہ سے محضور کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرت ایس فیکس کیا اس کے علاوہ اور بہت سری بجوات ہیں جیسے بچے کو ڈی آئیڈریشن ہو بھی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے حامل ہیں فیرز ہے انگزائیٹیز ہے حیبیٹس ہے پرگننسی پروبلمز ہے اس کے علاوہ راندانی امراض ہے جو کہ بچے کو پیچھے سے آگے یعنی راندان میں آپ دیکھیں ٹی بی ہے دمہ ہے اس کے علاوہ بچے کو ملیریا، ٹائپ وائٹ، غصرہ اور یرکان اس چیز کو بھی مدہ نظر رکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم میاظم لگائیں گے میاظم کیا کہتا ہے وہ اومیوپیتک میاظم میں سیلیکشن ہے ہماری جس میں ٹیبرکلائنم ہے میڈورائنم ہے کارسینوسین ہے اور سیفلائنم ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچوں میں چکے دماغ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے ڈی جنریشن پائی جاتی ہے تو سیفلائنم لازمی میاظم ہوتا ہے مگر اس کے علاوہ دوسری میاظم بھی ہے ضروری آپ کو بتا ہے کہ آئرن جو ہے ہماری زندگی کا بلڈ کریے بہترین اور ضروری ہے اسی طرح کیونکہ یہ نروس سسٹم ہے اور اس میں زنک جو ہے وہ بلکل اس کی کمی بیشی سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اگر بچے میں سمجھ کم ہے کنسنٹریشن کم ہے تو ہم زنک پیکرگم اور زنک فورگم کا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ موٹر نیورون ڈیزیز بھی ہے اور ہم نے آگر میں تھوڑا سا اس بارے میں بھی آپ کو حس کروں گا اس کے علاوہ اگر بچے شرمینہ ہے تو برائٹھا کا اور اگر بہت زیادہ آئی پر ایکٹر ہے تو آپ کو معلوم ہے بٹر محلوم ہائیو سائی مسترین ٹو لائز یہ دوائیں اس کو دیں اور اس کی بیک گراؤنڈ کی بیماریوں کو بھی کاز کو مدنے مدر رکھیں اس کے علاوہ مانو آپ کو دیں کہ اس کی ڈائٹ کا حسوس ہی کیا رکھیں کیونکہ ابھی لیٹس نے سرچ ہے یہ آٹیزم پر تو اس نے اگر رکمنڈ کیا ہے کہ بچے کو صرف صرف دیسی کی لیں تھوڑا سا آدھا چمچی ہے بار کی چیزیں تمام برنا ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹمین سی ڈائٹ دیں وائپرز دیں ایکسٹرہ برجن آئل بنا گئے دیں کعوے میں ہلکی سی ڈالچین ہی مگر آئے ہیں اور اس کے علاوہ اومیگا تھری ڈائٹ زنک ڈائٹ اور اس کے علاوہ ویٹمین بی کے لیے تھوڑا بہت بیوی اغنیاں یہ بہت ضروری ہیں ویٹمین بی ٹویلپ is very important اور ہمیں وہ اینیمال فیٹ سے ملیں گے تو اس کے علاوہ بتے دار سبزیاں فیش آئل سیمن فیش کوڑ لیور آئل تو یہ اس کو مزاق نہ سمجھیں یہ بہت ہی زیادہ کیوریٹر لائن ہے ہومیوپیتک دعائیوں کے ساتھ ان کو باہر کی تمام پیکٹ فوڈ بان کریں دیکھا جی اس کے علاوہ جو ہم آل پر اور دوسرے پیکٹ فوڈ انہیں دیتے ہیں اور ملک دیتے ہیں یہ ان کی تباہی کا سبب بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ڈائیٹ کے دوران اس کی گٹ ہیلتھ کو کلیر کرنا ہے گٹ ہیلتھ ہوگی تو ہمینٹی بنے گی ہمینٹی بنے گی تو بچہ آپ نے آپ کو کوراپ کرے کا دوائی سے ٹھیک ہے تو گٹ ہیلتھ ہے تو موسٹ او بورٹ ان بچوں میں بھوک نہیں ہوتی بھوک لگانے ملی دوائیاں ہمارے پاس ہیں ان میں اکثر کبز ہوتی ہے کبز کو سب سے پہلے ہم نے دور کرنا ہے کل یہ ایک ٹاکسیسٹی ہے تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کی دوائیں گے آپ نے دینی ہے اس میں لیزائرس ہے ریکلکارب ہے جلسیمیم ہے بچہ بطلہ کمدور ہے کلکریہ فاس ہے موٹا ہے سر پہ بسینہ آتا ہے کلکریہ کارب ہے موز سے دال رات کو سوتے ہوئے آئے ہیں ملک سوال ہے تو یہ تمام چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اور اگر بولنا اور چلنا تو انہوں لیٹ ہے تو یہ گاری کس بڑی ٹاپ کے دوائے تو اس کے علاوہ اگر کچا ہوگا ہے تو کاس ٹھیکم اور اچھے پیچھے میعظم لگانا بہت زیادہ ہے تو اگر کوئی بھی آپ کو دیکھیکلٹی ہو تو آپ میرے سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں آزر ہوں ٹھیک ہے جی اگر آپ کو پسند آیا ہے کچھ میں اس کا واریوم ٹو بھی بھی لاؤں گا کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپے گا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ایٹ کریں اور میرے دیئے ہوئے نمبر جو پر رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی جو مجھے بھی آتا ہے اور میں آپ کو بنا ہوں کیونکہ میرے سے کافی سارے بچے ٹھیک ہوں چکے ہیں اللہ کے فرد لو کرم سے اور دعا بھی کریں السلام علیکم کہا ورگم صادرہ